بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام عرب ممالک کی اسلام دشمنی ایک برتبہ پھر کھل کر سامنے آ چکی ہے خبر یہ ہے کہ بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اندر کی خبروں کے مطابق ایک عرب ملک نے ترکی کے خلاف ہونے والی جنگی مشکوں میں حصہ لینے اور ترکی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے چار ایف سولہ جنگی تیارے بھیج دیئے ہیں ترکی پر ہونے والے حملے سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے بحری جہاز پر حملہ کر دیا گیا ہے ترکی کے بحری جہاز پر ہونے والا حملہ کب کیسے اور کس ملک کی جانب سے کروایا گیا حملے کے نتیجے میں ترکی کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی دوسری جانب مشرقی بحیرہ روم میں جاری تنازعہ پر یورپی یونین اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ترکی کو تنہا کرنے اور پابندیاں لگانے کی بڑی دھمکی دے دی ہے جس کے جواب میں طیب اردگان نے دشمن کو نہ صرف دو ٹوک پیغام پہنچایا بلکہ آیا سوفیہ کے بعد ایک اور تاریخی چرچ کو مسجد میں تبدیل کر کے اسلام دشمنان کے زخموں پر ایک اور بڑی چوٹ دے ماری ہے جس سے دشمن تلملا اٹھا کیا بحیرہ روم میں جاری کشیدگی کسی بڑے سانے کا باعث بن سکتی ہے زمینی حقائق کیا کہتے ہیں اسلام کے دشمنوں نے کون سی نئی چال چلی ہے یورپی یونین اور امریکہ ترکی پر کیوں پابندیاں لگانا چاہتے ہیں اور وہ کون سا عرب ملک ہے جس نے ترکی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ایف سولہ جنگی تیارے بھیجے طیب اردگان نے دشمن کو کیا پیغام بھیجا ہے ان سب پر تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خیتے میں تیزی سے بدلتے حالات سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب ترکی نے بہیرہ روم میں تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت کرنے کا عمل شروع کیا جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھتا رہا ترکی اور یونان کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ترکی اور یونان کے درمیان جاری کشیدگی نے اچانک اس وقت جنگ کا روپ دھار لیا جب طیب اردگان نے تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ترک قوم کو بڑی خوش خبری سنائی تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہونے کی دیر تھی کہ امریکہ اسرائیل اور عرب ممالک نے تیل اور گیس پر اپنی اجارت داری کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لئے مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اسلام دشمن و مالک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے آیا سوفیہ کے بعد ایک اور تاریخی چرچ کو مسجد میں تبدیل کیے جانے کا بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بدلے کی آگ میں جلتے امریکہ اسرائیل اور یورپی یونین نے بہیرہ روم میں ترکی کو ملنے والے قدرتی گیس اور تیل کے زخائر کو ہڑپ کرنے کے لئے نہ صرف ترکی پر پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا بلکہ ترکی کو تنہا کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے شیطانی طاقتوں نے ترکی پر دباؤ بڑھانے اور اپنے عمل اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پہلے تو فرانس کی فوج کو بشمول جنگی بحری بیڑے جنگی ہیلیکاپٹرز اور جنگی تیاروں کے ساتھ ترکی کے خلاف لڑنے کے لئے بہرہ روم میں بھیجا جس کے جواب میں ترکی نے بڑے پیمانے پر جنگی مشکوں کا اعلان کرتے ہوئے فرانس اور یونان کو پیغام بھیجا کہ فرانس بدماشی نہ کرے اور یونان ایسے اقدامات کرنے سے باز رہے جو اس کی بربادی کا باعث بنے قصہ مختصر یہ کہ دشمن کو اپنے مو کی کھانی پڑی مگر دشمن پھر بھی باز نہ آیا اس بار دشمن نے ترکی پر پلٹ کر وار کرنے کے لئے یونان کے ساتھ فرانس اور عرب ممالک کو بھی ترکی کے خلاف میدان میں اتار دیا ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اسلام دشمن ممالک نے پہلے تو عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر ترکی کی مخالفت کے لئے رضا مند کیا مگر اب اسلام دشمن قوتیں فرانس یونان اور عرب ممالک کو ترکی کے خلاف جنگ پر اکسا رہی ہیں بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اسلام دشمن ممالک یونان کی سرحدی اور جنگی مدد کرنے کے بہانے فرانس یونان اور عرب ممالک سے ترکی پر حملہ کروانے جا رہے ہیں کیونکہ اندر کی خبروں کے مطابق ترکی اور یونان کے درمیان جاری کشیدگی میں فرانس کی جانب سے جنگی ہیلیکاپٹرز جنگی بیری بیڑے اور رافیل جنگی تیاروں کے بھیج جانے کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی ترکی پر حملہ کرنے کے لئے اپنے ایف سولہ تیار یونان پہنچا دیے ہیں جس کے بعد عرب امارات کی اسلام دشمنی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے پوری امت مسلمہ کی دلازاری کی تھی ایک اور ریپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں ترکی نے فوجی بحری بیڑوں کی نگرانی میں تیل اور گیس کی تلاش کے لئے ایک جہاز کو بہرہ روم کی سمندری حدود میں روانہ کیا تھا جس پر حملہ کر دیا گیا ہے ترکی کے مطابق یہ حملہ یونانی فوج نے کیا مگر یونانی فوج نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا جبکہ اس حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حملہ یونانی فوج کے اتحادی ممالک اسرائیل فرانس یا پھر متحدہ عرب امراض کی جانب سے کیا گیا ہو حقیقت یہ ہے کہ طیب اردگان نے بیری بیڑے سے حملہ ہونے سے قبل اپنے ایک خطاب میں دشمن کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری نیک نیتی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے مشرقی بہرہ روم میں ترکی کے اگر کسی بھی بیری جہاز پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور طریقے سے سخت جواب دیا جائے گا تاکہ دشمن دوبارہ ایسا کرنے کا سوچ نہ سکے یہی وجہ ہے کہ ترکی کے بیری جہاز پر ہونے والے حملے کے بعد جنگ چھیڑنے کے خطرات پیدا ہو چکی ہیں جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیری جہاز پر ہونے والے حملے پر حد عمل اور سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ دشمن کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی لہٰذا دشمن ملک تیار رہے اور ہمارے جوابی حملے کا انتظار کرے اردگان نے تصدیق کی کہ ترک بیری بیڑے پر حملہ کیا گیا ہے لیکن ان کی طرف سے حملے کی نویت اور حملہ کرنے والے ملک کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی مگر ان کا اشارہ بھی اسلام دشمن ممالک امریکہ اسرائیل اور یونان کی طرف تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یونان تو صرف ایک کٹ پتلی ہے حقیقت میں یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ کی مرہون منت ہے کیونکہ یونان اس قابل ہی نہیں کہ وہ ترکی سے فوجی محاذ پر لڑائی کر سکے اسلام دشمنی اور اس حملے سے جڑا ایک اور اہم راز اس وقت کھل کر سامنے آیا جب گزشتہ دنوں سنڈے ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا کہ اسرائیل مشرق وستہ میں ترکی کا زور توڑنے اور اسے کمزور کرنے کے لیے مصر متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے بعد ترکی کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن اسرائیلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں ترک بیری بیڑے پر ہونے والے حملے نے خیطے کی صورتحال کا رخ نئی سمت میں موڑ دیا ہے واضح رہے کہ ترکی یونان مصر سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور تمام عرب ممالک اسلامی ممالک ہیں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اسلام دشمن ممالک نے ترکی کے تیل اور گیس کے زخائر پر قبضہ کرنے اور اپنے ناپاک ازائم کو پورا کرنے کے لیے نئی شاترانہ چال چلی ہے جس کا مقصد تاریخ دوراتے ہوئے ایک بار پھر سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑوا کر اپنے مقاصد پورا کرنا ہے تاکہ سامپ بھی مار جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یونان سمیت تمام عرب ممالک اسلام دشمن ممالک مگر مسلم امہ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ تیب اردگان نے بھی اسلام دشمنوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تیب اردگان نے امریکہ فرانس عرب ممالک اور یورپی یونین کے جانب سے ملنے والی دھمکیوں کو چھیر کی طرح خاطر میں نہ لاتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے ہماری نظر کسی دوسرے ملک کی زمین پر نہیں ہے مگر جو ہمارا حق ہے ہم وہ لے کر رہیں گے ہم اپنے حقوق کا دفاق کرنا بخوبی جانتے ہیں لہٰذا ہم اس حوالے سے کوئی ریایت نہیں برتیں گے ہم اپنے سمندری علاقے پر ڈاکہ زنی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور نہ ہی ہم پابندیوں اور دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں تیب اردگان نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب ترکی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس کے صبر و آزمائش کا اور امتحان لیا جائے یہ بات آپ سب کو جان لینی چاہیے کہ اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو سامنے آؤ ورنہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ کیونکہ ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا وہ موں کی کھائے گا